وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا گویا کہ امت کی حیثیت سے ہم معمور من اللہ شخصا نہیں بحیثیت امت معمور من اللہ اور اس کا تقاضہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کم سے کم کسی ایک خطہ ارضی میں کسی ایک ملک میں نظام دین حق کو قائم کر کے نہ دکھا دیں جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدیرہ نوائع عرب میں کر کے دکھا دیں اور اچھی طرح نوٹ کر لیجئے جب تک امت یہ کام نہیں کرے گی بحیثیت امت مغزوب علیہم کے درجے میں رہے گی زوربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤو بغضب من اللہ کے حکم میں رہے گی افراد کتنے ہی نیک ہوں رہے نیک خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم وضوع رہے وہ امت کے جرم میں کمی نہیں ہوگی امت کی صدا میں کمی نہیں ہوگی کہیں کوئی وقار نہیں کہیں کوئی عزت نہیں کہیں کوئی حیثیت نہیں کس نمی پرست کے بھئی آکیس نہیں اللہ ظالم نہیں امت کے لیے یہی قانون ہے میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں اس کو قرآن کا قانونِ عذاب میری جو وہ کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حادر مستقبل مسلمان چونک جاتا اگر کہا جائے مسلمان اس وقت بغضوبِ علیہم قوم ہے یہ آیت صد فیصد چسپا ہے صرف مسلمان پر یہودی پر تو ہے ہی نہیں صرف سے اگر کہ یہ عارضی دور ہے تاریخ کا اس کو چھوڑ دیجئے لیکن اس وقت اس وقت فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ ضربت علیہم الزلت والمسکنہ یہ ان کے باتے پر سے اتر چکا ہے کب تک اترا رہے گا یہ چھوڑ دیئے ان باتوں کو کیوں ہے ایسا کیا حکمت ہے یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں اس کے دابنے سے یہ حالت ہر جز نہیں بدلے گی اس میں شدت زیادہ ہوگی جب تک کہ کسی ایک حدہ عرضی میں اللہ کے دین کو اسی طرح قائم کر کے اتماع میں حجت نہ کر دیا جائے جیسے کہ چودہ سو برس قبل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا